بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم بینک ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ کا ایک اور سوال ساتھ کریں گے اپنے لیکچے مردری کے اندر جس کے اندر ہم دوبارہ سے یہ سکھیں گے کہ بینک ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو آپ کیسے فائنڈ کرتے ہیں کیسے بناتے ہیں اور اپنی انٹریس کو آپ کیسے پڑ کرتے ہیں تو میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو ایک اپنے جو کوششن ہے آج کا اس کی ویڈیو پکچر اپلوڈ کر دی ہے وہ آپ دیکھیں اس کوششن کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ سوال سمجھ آ جائے گا ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کوششن میں سب سے پہلے اپنے پاس گیون ہے بیلنس ایس پر کیش تو ہم نے سٹارٹ میں یہی خاص بیلنس ایس پر کیش ہم نے ملچن کا دیا اس میں 3800 روپیز اب بیلنس ایس پر کیش میں نے آپ کو جیسے پریویس لیکچرز کے درے بتایا تھا کہ جب ہی آپ کے پاس بیلنس ایس پر کیش مک گیون ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے کیش مک کو ٹھیک کرنا ہے آپ نے کیش مک کو دیکھتے ہوئے اپنی ایٹریز کو سال کرنا ہے اور اگر بیلنس ایس پر پاس بک گیون ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پاس بک کو ٹھیک کرنا ہے تو کیش مک گیون ہے تو کیش مک کو ٹھیک کرنا ہے پاس بک گیون ہے تو پھر پاس بک کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے ابھی ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے بیلس ایس پر کیش بک ہے تو ہم نے کیش بک کو ٹھیک کرنا ہے یعنی کہ کسٹمر کی بک کو انہیں ٹھیک کرنا ہے تو آپ یہاں پر سب سے پہلے اگر آپ دو سے دیکھیں تو پہلی ایک ٹکی اندر آتی پاس پوشن کے پر کیون تھا Trade Subscription Paid by Benk Benk نے Trade Subscription Paid کی ہے اب Trade Subscription Paid کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ Benk نے Express کیا ہے Benk نے پیسے مائنس کیے ہیں اپنی بھوک کے اندر فاظرین پر ہمارے پاس ایک بھوک ہے کیش بھوک اور ایک بھوک ہے ہمارے پاس پاس بھوک اب بینک نے کیا کیا کہ پہلی انٹری کے اندر سپریبشن پیڑ کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بینک نے پیسے ادا کر دی بینک نے مائنس کر دی ہے پیسے اب جب بینک میں مائنس ہو چکے ہیں تو جیسے کہ منیا بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے کیش بھوک کو ٹھی کرنا ہے جو کام یہاں پر مائنس ہوا وہ کام یہاں پر بھی مائنس ہونا چاہیے گی کہ ابھی ہمارے پاس یہاں ہی انٹری پر لیس والے خانون کے اندر آ جائے گی سیکنڈ انٹری کے اندر آپ کو وہ کہہ رہا تھا ایک چیک پیڑ فار ایڈائزمنٹ یعنی کہ بینک نے ایک چیک پیڑ کیا ایڈائزمنٹ کی بیس کے اوپر فاری زمپل یہ ایک کمپنی کا کوششن ہے اس کوششن کے اندر کیا کہا گیا کہ آپ کے بینک نے کیا کیا بینک نے کیا 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 کی انہوں نے فرزیلڈر چیک ہو گئی ہے۔ ہم نے ایک کسٹومر کو چیک دیا کہ آپ نے ایشو کیا تو رائیڈر کو کہ یہ آپ جا کے پیسے بینج سے نکلوا لیں۔ لیکن اس نے کیا کہ پیسے بینج سے جا کے نکلوائیں نہیں۔ اد پرزیلڈ بیکن چیک وہاں پر پیسے نسیب نہیں ہوئی۔ اد پرزیلڈر چیک ہو گیا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بائنس کر دیا تھا۔ اب یہ یہاں بات کیا ہوایا اس کا بدل ہے کہ ہم نے نگل کریٹری کو چیک لیا کہ آپ جائے کہ یہاں کے پیسے بیگ سے نکلوا دیں جب پیسے بیگ سے نکلوا ٹھیک لئے ہم نے اس کو دیا اس کا بطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے وپ کے اندر اس کو مائنس کیا جب آپ نے مائنس کیا تو بنگ نے تو مائنس کیا ہی نہیں کیونکہ بنگ میں تو چیک پررزنٹ ہی نہیں ہوا اس لبنج زیادہ ہم کیا کرے governors کا چکے تھے اس کو ٹھیک کرنے بھی ہم جاتا رہے آگے اگر آپ نے اس کیا کردہ گے اس کو اےڈ کر کردہ گے کیونکہ بیکنک نے ٹرین سے اپنے رکھے کر دین کیا بنقی پیسی اپنے کرمیں ملاس اپنے رکھے کردہ گے ریکخر ترزہ گralsے ٹرین سے مل 종ائدہ گیا یہ ہے کہ آپに م Fighting Cash Plagmś کے دیا جمعت بجیو پہ جا بینک میں آپ been purpauto کیا بجیو پیٹ کیا یہ print پیسے ہیں میرے bank کے ادر آپ میرے huson کے ادھر آپ جمعت دیا تو آپ نے اینٹی کے در کیا کیا ہوگا اس کو آپ نے Perfect Add کیا ہوگا جب آپ نے Perfect At جب آپ نے HDrolling کیا بجیو رکھ دیا ہے کچھ تھیسے کریں گے اس کو Plus والے Engine Go M کیا کریں گے مائنس والی سائٹ لکھیں گے تو ایک پر اینٹ شیک آپ کے پاس ہو جائیں گے ایک ازال چھ سوٹ سن پر مائنس والی سائٹ لکھیں گے لیس والی سائٹ لکھیں گے لاسٹ انٹیویو مارے پاس کہہ رہا ہے انٹرسٹ اور انویسمنٹ پلیک کی ربائی تھا بینک بینک نے کیا کیا انٹرسٹ اور انویسمنٹ پلیک کیا اب بینک نے جب پلیک کر لیا اس کا مطلب ہے بینک نے آپ کی اکوٹ کے اندر پیسوں کو جمع کر لیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب آپ نے بھی بھی جمع کرنا ہوگا آپ نے بھی اس کو وضائل سائد کے اندر لکھنا ہوگا اب آپ اس کو اکیسے کریں کہ ہمارے پاس ایڈ ہائی ہو ایک ہے مرے پاس آگیا مارے پاس آگا 5200 اس میں 23.77 ملس کریں گے تو مارے پاس آنسر آ جائے گا 2823 روپیز اچھا بیلس ایس پر کیش کو کوتن سٹارٹ پہ تو اینڈ میں آپ کے پاس آگا ہے بیلس ایس پر پاس بھوک اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کیش بھوک اور پاس بھوک کا بیلس جو ہے ایکول ہو جو کر رہے ہیں میں اوہیر کرتا ہوں آج کا لیکشن آپ کو سمجھایا ہوگا اس میں آپ نے جو چیزیں یاد لکھنی ہیں وہ یہ یاد اطمی ہے کہ آنگ پرینٹ چیک آپ کے پاس ایڈ ہوتے ہیں آنگ پرینٹ چیک آپ کے پاس مارز ہوتے ہیں اگر بینک نے کوئی چیز پلائی کی ہے تو ایڈ ہوگی بینک نے کوئی چیز اگر پیٹ کی ہے تو ایڈ ہوگی تو ہم امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکشن آپ کو سمجھایا ہوگا بہت شکریہ موسیقی